جتنے بھی علماء و مشایخ یہاں جلوہ افروز ہیں ان کی خدمت میں اولاً سلام عرض کرتا ہوں آپ سب کے خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں ثانیاً اور رات کے اس پہر جلوہ افروز ہو کر چند کلمات سمعات فرمانے کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خصوصاً اپنے میزبان علامہ شہباز الحق صاحب زیدہ مجدوہو کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں چند کلمات کہنے کا موقع فرام کیا علم دین کی مجلس کے عداب آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی عالم دین کا بیان ہو تو بہت توجہ سے اسے سمعات فرمائیں آپس میں گفتگو کرنا موبائل یوز کرنا کانوں میں گسے کے سرگوشی کرنا فوٹو کھینچنا یہ سب ممنوع اور مقروح ہو جاتا ہے بلکل یکسوئی سے سوری یکسوئی سے چند باتیں سمعات فرمائیں کہ جس عظیم مقصد کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا اس مقصد کو حاصل کیے بغیر اگر ہم یہاں سے اڑ جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی محفل کا انعقاد فقط ایک رسم تو رہتی ہے اس میں یہ جسم تو ہوتی ہے روح نہیں ہوتی ہے ایک رسم بن جاتی ہے حقیقت کی طرف ہم نہیں آتے ہیں اس لئے میں گزارش کروں گا چند کلمات بہت غور سے سمعات فرمائیں میں نے آپ کی خدمت میں مشہور آیت ارس کی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند افعال کا تذکرہ فرمایا جو آپ کے منصب نبوت کا تقاضہ بھی تھا کیونکہ ہر رسول ایک نئی شریعت لے کر لوگوں تک آتا ہے اور اس شریعت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے شریعت عطا فرمائی آپ نے اسے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو یطلو علیہم آیاتہی یہ نبی ان صحابہ کے سامنے اللہ تعالی کی آیات کی تلاوت فرماتے ہیں پھر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ تعلیم شرعہ کی روشنی میں اپنی امت کی اصلاح کرتا ہے تعلیم شرعہ مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے ایک اقائد اصلاح سب سے بڑی چیز کہ ہر نبی کی امت میں کچھ غلط اقیدے رائج ہو جاتے ہیں یا آبا اور داد سے چلتے چلے آرائے ہوتے ہیں جب اللہ تعالی کسی نبی کو مبعوظ فرماتا ہے تو وہ اصلاح کی اقائد اقائد کی اصلاح فرماتا ہے اصلاح اقائد کا فریضہ سے انجام دیتا ہے اسی طریقے سے پھر ان کے سامنے کچھ ایسے افعال متعارف کرواتا ہے جس سے وہ پہلے نواقف ہوتے ہیں انہیں شرعہ استلاح میں افعال مشروعہ کہتے ہیں فعل مشروعہ آپ تو ماشاءاللہ جانتے ہیں علماء کہ فعل مشروعہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا تعارف شریعت پیش کرتی ہے نبی پیش کرتا ہے بغیر نبی کے تعارف پیش کیے از خود ہم اس کو نہیں جان سکتے پانچ نمازیں فرض ہیں کس نے بتائیں اللہ کے نبی نے اگر وہ نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ ہوتا نماز کا طریقہ کیا ہے روزہ دہ کرنے کا طریقہ پھر زکاة ہے پھر حج ہے تجارت ہے نکاح ہے مداربت ہے شرکت ہے یہ سب اللہ کے نبی نے بتا ہے اللہ کے نبی نے عبادات کا تعارف پیش کیا تیسری چیز ہوتی ہے اخلاق کردار اس کی اصلاح اور اس کو عروش تک پہنچانا اور اس کے لئے یقینی سی بات ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے انسان بچتا ہے تب یہ اخلاقی قدر حاصل ہوتی ہے اسی طرح عرف میں معاشرے میں جو خلافے مروت کام ہوتے ہیں اس کی نشاندہی نبی کرتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیجئے ان تینوں چیزوں کے اگر اصلاح ہو جائے تو اس کو تذکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے اصلاح اقائد احکام شرعیہ عملیہ سیکھ لینا اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے اپنے کردار کی اپنے اخلاق کی بلکل اصلاح کر لینا ہم کہیں گے اس کو تذکیہ نفس حاصل ہوا و یو ذکیہم سے اللہ تعالی نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ نبی ان کا تذکیہ فرماتے ہیں تیسری چیز ہوتی ہے کہ جو شریعت نبی لے کر آتے ہیں اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے ایک باطنی پہلو ہوتا ہے جس اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا صرف ترجمہ اگر پڑھیں تو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آئے گا لیکن جو آپ کو سمجھ میں آیا کہ وہی مرادِ الٰہی ہے اس پر آپ اس وقت تک متعلق نہیں ہو سکتے جب تک کہ تفسیر کا سہارہ نہ لیں اور تفسیر بھی بہت اچھے انداز سے لکھی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں کیا فرمانا چاہتا تو معلوم یہ ہوا کہ جو شریعت لائے جاتی ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک ظاہری ایک بات نہیں ظاہری تو اہل اللسان فوراں جان لیتے ہیں صحابہ کرام علم و ردوان کی مدر لینگویج ایرابک تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تو وہ فوراں اس کو سمجھ جاتے لیکن اب اس میں مرادِ الٰہی کیا ہے اس میں کون کون سے راز کون سے مسائل کون سے لطائف پوشیدہ ہیں نبی کا کام ہوتا ہے پھر تودیح تشریح بیان فرماتا اسی لئے احادیث کی کتب میں ایک باب قائم کیا ہوتا ہے کتاب التفسیر اس میں دیکھیں وہ حدیثیں ہیں جن میں صحابہ کرام علم و ردوان نے قرآن پاک کے کسی مشکل مقام کی تودیح اور تشریح نبی کریم سے طلب کی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی فرمان کی خود وضاحت فرمائی اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ رسول انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں کتاب سے مراد کتاب اللہ ہے اور ایک کول کے مطابق حکمت سے مراد باطنی معانی ہے یعنی کتاب سے مراد جو ظاہرِ قرآن ہے جو صحابہ کرام اہل اللسان ہونے کے نام پر فوراً سمجھ جاتے تھے اور حکمت سے مراد وہ باطنی لطائف اور نکات ہیں جو ظاہری مطالعے سے حاصل نہیں ہوتے بلکہ متکلم یا شارح کی وضاحت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں اور ایک کول کے مطابق حکمت سے مراد حدیث ہے کہ یہ نبی انہیں کتاب اور حدیث سکھاتے ہیں اللہ کا کلام بھی سکھاتے ہیں اور اپنا کلام بھی بیان فرماتے ہیں یہ تین بڑے مقصد ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کمحقہ پورا فرمایا علماء اور جو بھی تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہے اسے ان تین چیزوں پر توجہ کرنی چاہیے خصوصاً اب جیسے ہمارے یہ نوجوان فارغ ہو رہے ہیں اب یہ ایک ایسی پریکٹیکل لائف میں داخل ہو رہے ہیں کہ جہاں پر جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اسے عوام تک پہنچا کر ان کے اصلاح کر کے انہیں اللہ کے قریب کرنا ان کے ذمہ داری بن چکا ہے پہلے استاد پڑھاتا ہے قرآن بیان کرتا ہے استاد اصلاح کرتا ہے استاد شاگرد کا تذکیہ کرتا ہے ان کی تربیت کرنے کی کوشش کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور جب بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں تو اب ان کی باری آتی ہے کہ وہ دوسروں تک اس کو پہنچائیں تو جتنے یہاں علماء تشریف فرما ہیں مجھ سمیت لوگ ہمیں عالم مفتی کہتے ہیں مجھ سمیت ہم اس دور سے گزرے ہیں کہ ہم نے اپنے اصادزہ سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھا انہوں نے اصلاح فرمائی تسکیہ فرمایا پھر اپنی ذاتی کوششوں کے بھی دخل ہوتا ہے لیکن انہی کی براکات سے اور اسی طرح بہت کچھ سیکھنے کے بعد پھر سکھانے کا پروسیس شروع تو اب ان کی یہ بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا اسے لوگوں تک پہنچائیں اچھا بھی اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان تو وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جب سکھانے والا کامل تھا تو انہوں نے اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ سیکھنے والے بھی کامل و اکمل ہیں سرکار نے قرآن سنایا تو بہت غور سے سنا سرکار نے تذکیہ نفس کیا جس میں عقائد کی صلح فرمائی انہوں نے قبول کی سرکار نے ان کو احکام شرعیہ عملیہ بیان فرمائے اس کے مطابق انہوں نے اپنی تجارت کو مداربت کو شرکت کو بہم معاملات کو ڈھال لیا اسی کے مطابق اس کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کیا نبی کریم نے ان کو ظاہر و باطنی گناہ کے بارے میں بتایا انہوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اپنے کردار اور اخلاق کی صلح کی اور پھر اس فیض کو آگے پہنچایا تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا تو ان پر تو ہم دوسرے پہلو پر کلام کریں نہیں سکتے لیکن عام طور پر طلبہ میں دو گروہ ہوتے ہیں ایک وہ جو صحابہ اکرام علم و ردوان کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ غور سے چیز کو سنتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں اسے یاد رکھتے ہیں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں پھر ساتھ ساتھ اپنا تذکیہ نفس کرتے ہیں وہ احکام بھی سیکھتے ہیں ان کو اپنی ذات پر نافذ کرتے ہیں پھر اپنے کردار کی صلح کرتے ہیں اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ ظاہری باتیں صحابی کا عقص بن جاتے ہیں جسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے جواب میں طرز عمل اختیار کے وہ بھی ویسے ہو جاتے ہیں تو وہ برکات تو خیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جو صحابہ اکرام کو ہوئی لیکن ان برکات میں سے بہت بڑا حصہ حاصل ہوتا کہ وہ معاشرے کے بہت بڑے ایک طبقے کو علم بھی سکھا دیتے ہیں ان کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں انہیں نفس و شیطان کے راستے سے ہٹا کے اللہ اس کے رسول کے راستے پہ لگا دیتے ہیں ان کو پشتوں سے پکڑ کر جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ لگا دیتے ہیں اور کچھ طالب علم ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسمی طور پر ان چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ غور سے سنتے نہیں سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں تو ذہن میں محفوظ نہیں رکھتے اور محفوظ رکھتے ہیں تو آگے پہنچانے کی ذمہ داری نہیں سمجھ باتے تو لہذا بہت سے تو کلاس میں اونگتے رہتے ہیں ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے اور ذہن کئی اور جا رہا ہوتا ہے ان کا اور اگر کبھی بہت غور سے نیند ویند کو بھگا کے اور دنیاوی خیالات کو ہٹا کے کنسنڈیشن قائم کر بھی لیں تو بعض وقت سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ گھر سے مطالعہ کر کے نہیں آتے ہمارے اکثر طالب علموں کی عادت ہوتی ہے کہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کتاب سے انشاءاللہ کل تو کلاس میں ہی کھولے گی خدا حافظ بیچ میں مطالعہ نہیں کرتے ہیں آگے کا سبق تیار نہیں کرتے ہیں تو اگلے دن خالی و ذہن ٹیچر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ٹیچر سمجھا رہا ہوتا ہے اور وہ دلی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ ان بددوں کے سامنے آگیا ہوں میں کیونکہ جو بات بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے والوں کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں ایک اچھا استاد ایک اچھا فیس ریڈر بھی ہوتا ہے کہ ان کی چیروں پر ہوایاں اڑ رہی ہیں سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے خصور طالب علم کا ہوتا ہے پھر بعض اوقات سمجھ بھی لیتے ہیں تو یاد کرنا یہ بالکل ذمہ داری محسوس نہیں کرتا ہے حالانکہ اچھا طالب علم وہ ہے جو مکمل توجہ سے سنتے سنتے ہی سبق کو یاد کر یہ اپنی ایک عادت بنانی چاہیے کہ جو استاد بیان کر رہا ہے اس کو فوراں سمپ کر کے اس کا خلاصہ اپنے ذہن میں لے لے جیسے ہی ٹیچر اپنا سبق ختم کرے اور تقرار کا موقع ملے اس کو بیان کرے اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈر لے لیں جو سمجھا اسی ٹائم اس کو ریکارڈ کر لیں کلاس میں نہیں باہر ریکارڈ کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا تازہ تازہ سمجھا ہوتا ہے ریکارڈ کر لیں گے دس سال بعد بھی سنیں گے تو آپ کو سبق فوراں سمجھ میں آیا گا اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمجھ لیتے ہیں پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں آگے اس باق نکل جاتے ہیں پچھلک کھولتے ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آتا پھر ہم شرح کو کھولتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب کہیں جا کے مستحضر ہوتا تو بعض یاد نہیں کرتے ہمارے مفتی عبدالقیم ہزاری صاحب رحمت اللہ علیہ ہمیں پڑھاتے تھے تو وہ بڑی لمبی ابحاث ذکر کرتے تھے فلسفی کے اور سبق بڑا ریپیٹ کرتے تھے ایک دفعہ دو دفعہ کہتے تھے پھر سنو پھر سنو پھر سنو پانچھے دفعہ ریپیٹ کرنے کے بعد پھر وہ کہتے تھے کسی وہ کھڑا کر کے جو میں نے بیان کی اب سنا اور میں بیٹھا ہوتا تھا بلکل مفتی صاحب کے سیدھی طرح اور اس وقت میں دعوت اسلامی کے محل میں بھی تھا امامہ پہنتا تھا اب بھی میرا تعلق تمام جہاں کچھ سننی کام کر رہا ہے ہمارا اس کے ساتھ تعلق لیکن باقاعدہ وقت تنظیمی حوالے سے میں انس کر رہا ہوں ان دنوں امامہ بھی سر پہ ہوتا تھا ہمیں زیادہ خوف ہوتا تھا کہ اگر ہم نے سبق صحیح نہیں سنایا تو نہ صرف اپنی شخصیت ڈیمج ہوگی بلکہ ماحول کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کا موقع ملے گا ہر طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ ایسی حرکتیں کریں کہ آپ کا ادارہ بدنام ہو آپ کی وجہ سے آپ کے ٹیچرز پر انگلیاں اٹھیں آپ کو دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ تمہاری تربیت کی تمہارے استادوں نے طالب علم بعض وقت اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ استاد کی عزت کو دیکھتا ہے نہ ادارے کی عزت کو دیکھتا ہے اسے اپنا مقصد پورا کرنا ہے اپنے مفادات حاصل کرنے ہیں وہ حاصل ہو جائیں جیب بھر جائے پیڑ بھر جائے خواہش پوری ہو جائے باقی بدنامی ہو دیکھی جائے گی اس کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا یہ سب سے بڑی میجر مسٹیک ہے غلطی ہے ہمارے آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے آپ ادارے کو عزت دیں احترام دیں جب تک وابستہ ہیں تب بھی اگر آپ ادارے سے فارغ ہو کے چلے گئے تب بھی ایسی حرکات نہ کریں کہ ادارے کی بدنامی ہوئی تو پھر وہ ہمیں سبق بیان کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک مفتی صاحب کی ایک سختی سے ان کے روب سے یہ برکت بڑی حاصل ہوئی کہ سنا اور یاد کر لیا یہ بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اکثر طالب علم سنتے ضرور ہیں یاد نہیں کریں اس لئے کلاس سے باہر نکل کے پوچھیں کون سا سبق پڑا کیا سبق پڑا تو وہ ذہن میں نہیں ہاں عبارت سے بعض اوقات نکال لیتے ہیں یا شرح وقرہ پڑھ کر دوبارہ نکال لیں لیکن یاد کرنے کی عادت ہونی چاہیے یہ بعض اوقات نہیں ہوتا ہے طالب علم کو اور اسی طرح پھر بیان کرنا میں اپنی اکیڈمی میں اولہ سے ہی کہتا ہوں ہر طالب علم کو آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھائیں آپ جو پڑھ رہے ہیں پڑھائیں کوئی بچہ جھمورہ پکڑ دو ایک فیس بک پر اپنے ایک پیج بنا لو اور آفر کرو مفت میں عالم بنے بڑی سی ہیڈم ڈالو مفت میں عالم بنے فقیر حاضر ہے جو پڑھیں پڑھاتے جائیں جو پڑھیں پڑھاتے جائیں یقناً شروع میں بلکل ایسا ہی ہوگا جیسے گھر والے آپ کو ایک آٹے کا پیڑا دیں اور کہیں بیٹے کے روٹی تو بنا کے بتاؤ تو آپ بنانا شروع کریں گے تو پیڑے کابو میں نہیں آئے گا اور پھر وہ ٹیڑی میڑی روٹی اور ایسا گرے گی جیسے پاکستان کا نقشہ لیکن کچھ عرصے بعد ایک بہترین روٹی آپ تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تدریس کا بھی یہ معاملہ ہے شروع میں جب آپ پڑھاتے ہیں ترتیب سمجھ میں نہیں آتے جملے سمجھ میں نہیں آتے لیکن جب آپ اولہ سے ہی پڑھانا شروع کرتے ہیں تجریبہ ہونا شروع ہوتا ہے پھر اگلی کلاس آئی اس کی کتابیں پڑھائیں تو زمانہ طالب علمی میں ہی آپ بڑی بڑی کتابیں پڑھانے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم کم وقت میں اپنے آپ کو اپنے مسلک اور مذہب کے لیے زیادہ سے زیادہ معفر بنا سکتا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ابھی تو پڑھ رہے ہیں نا پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں دور حدیث تخصص اب اس کے بعد اب ہم پڑھانا شروع کریں گے اگر آپ نے چھ سال میں فرض کر لیں تخصص کمپلیٹ کر لیا اب اس کا مطلب ہے آپ جب پڑھانا شروع کریں گے اس سے پہلے آپ نے نہیں پڑھایا تو اولا پڑھائیں گے پہلے یا بڑی کوئی کتاب پڑھائیں گے ایک سال تو وہ چلے گی پھر اس سے اگلے سال وہ ہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب پڑھائیں گے پھر اس سے اگلے سال یہی پڑھائیں گے یا ایک اور کتاب کتنے عرصے میں جا کر پورا درس نظامی پڑھائیں گے اس لئے ہم نے تو اللہ کے بڑا کرم ہے اپنے اسادزہ کی توجہ کی برکت سے زمانہِ طالب علمی میں ہی ساری کتابیں ناصف پڑھیں بلکہ دو دو تین تین مرتبہ پڑھا بھی دی تھے میرے ترپن کے قریب اپنے شاگر تھے جن کو میں پڑھاتا تھا خود پڑھتا بھی تھا پڑھاتا فائدہ کیا ہوا زمانہِ طالب علمی میں ہی پڑھانے کا ملکہ بھی حاصل ہوا تو آگے ہمیں دقت نہیں ہوئی تو ایک گروپ طالبہ کا ایسا ہوتا ہے کہ جو نہ غور سے سنتا ہے نہ سمجھتا ہے نہ یاد کرتا ہے نہ وہ آگے ڈیلیور کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے میں جب پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا محل سے ہی وابستہ تھا وہ اکثر محنت نہیں کرتا تھا تو میں اس کو کہتا تھا یار تم میرے پاس آجو میں تمہیں پڑھا دیتا ہوں تم اچھے انداز سے پڑھا کرو تمہاری وجہ سے بعد اوقات اسادزہ ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں مطلب تنظیم پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں تو تم ذرا اپنا خیال کر اچھا آؤں گا نہیں آؤں گا یہ کرتے کرتے میں فارغ ہو گیا میں یہاں پہ تدریش شروع کر دی وہ کچھ عرصے بعد ملا تو پتہ چلا کہ وہ برگر کی ریڑی لگا رہا ہے اس پہ برگر بیچ رہا ہے تو بڑا اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کی تیاری کوئی کٹھیا واری کٹھیا واری چھولے وغیر بیچنے کے ترقی بنا رہا ہو تو مجھے بتا دینا کبھی ہم بھی آپ کی ریڑی پہ آکے چھولے کھا لیں گے تو جو محنت نہیں کرے گا وہ پھر چھولے ہی لگائے گا جو اپنے دین کو چھوڑ دے گا تو وہ دنیا میں خوار ہو کے چند ٹکے تو کما کر اپنی فیملی کو تو لے کے چل لے گا لیکن آخرت میں پشتاوہ اس کا مقدر بنے گا اس لیے طلبہ کے ان دو گروہ میں سے کس گروہ میں آپ کو شامل ہونا ہے اس کے بارے میں غور و تفکر کریں اور یقینی سے بات ہے سمجھدار یہی فیصلہ کرے گا کہ ہمیں صحابہ کے طرز پر چلنا چاہیے کہ انہوں نے نبی کریم کے پیغام کو غور سے سنا ہے سمجھا ہے ذہن میں محفوظ رکھا ہے اور دوسروں تک پہنچا ہے پھر اسی طرح استاد اصلاح کرتا ہے تذکیہ نفس ہمارے الفرقان میں اور ہم سے جو وابستہ جتنے بھی ہمارے شاہرد ہیں تقریباً میرا حسن زن ہے ہم لوگ تربیت پر زیادہ توجہ کرتے ہیں کیونکہ ایک عالم کی اگر تربیت اپنی دانست میں ہم کامل نہ کر سکے اپنی دانست میں اس لیے کہا کہ واقعی اس میں کامیاب ہیں کہ نہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تربیت کرنی چاہیے اور ہم کو شش کرتے ہیں ایک تربیت یافتہ عالم جب اس معاشرے کا حصہ بنتا ہے وہ اصلاح پیدا کرتا ہے وہ بگاڑ کو ختم کرتا ہے وہ بگاڑ کو بڑھنے نہیں دیتا وہ اپنی ذاتیات کو پیچھے رکھتا ہے مسلکی اور مذہبی فوائد کو آگے رکھ کر اس کے لیے موثر بنتا ہے اور اگر ایک طالب علم استاد کی طرف سے کی گئے تربیت کو قبول نہ کرے اپنا تذکیہ نہ کرے تو بڑی معذرت کے ساتھ پھر وہ جب اپر لیول پر آتا ہے اس کے کچھ متبعین بن جاتے ہیں تو پھر وہ بڑے بڑوں کے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ دس لڑکے یہاں ہیں اور دس یہاں ہیں پانچ یہاں ہاتھ چوم رہے ہیں پانچ یہاں ہاتھ چوم رہے ہیں پہلے پوسٹر میں کسی عالم کا نام دیکھا تھا اب حضرت کی بڑی سی شکل کے ساتھ نیچے نام لکھا ہوا ہے حضرت ملانا علامہ شہ باز الحق قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ تو جب ہم تابع ہوتے ہیں ہمارا ترضیمہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب متبع بن جاتے ہیں اور وہ متبع تربیت یافتہ نہ ہو پھر قوم کا اللہ ہی حافظ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے بعد ایک گلی سے گزر رہے تھے کیچڑ تھی سامنے سے ایک نوجوان کو آتے دیکھا تو آپ نے اشارت فرمایا بیٹا سنبھل کر چلنا کہیں پھسل نہ جانا اس نے کہا کہ حضور آپ بھی سنبھل کر چلیں اس لیے کہ میں گرا تو اکیلہ گروں گا اور آپ گرے تو پوری قوم گر جائے گی تو کتنا خوبصورت اس نے جواب دیا اگرچہ ہم اس کو بیعدہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے امام سے ایسی بات کہی لیکن اس نے بڑی پیاری زومانی بات کہی کہ میں گروں گا تو میں امام آدمی ہوں اکیلہ گروں گا لیکن آپ قوم کے امام ہیں آپ اگر اعلانی طور پر کوئی غلطی کریں گے آپ کوئی غلط بات کہہ دیں گے آپ غلط عمل اختیار کریں گے آپ کسی غلطی کی حوصلہ افضائی کریں گے آپ غلط لوگوں کا ساتھ دیں گے آپ کسی غلط گروپ کو اوپر لے کر آئیں گے تو جتنے لوگ پھر اس کی اتباع کریں گے ان سب کا ووال آپ پر ہوگا اب ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ابھی شاگر تھے تو استاد کے ہاتھ چومرے تھے سب کچھ جب فارغ ہوئے اللہ نے ایک مقام عزت دیا تو کون استاد اور کون ادارہ اور کون شاگر پھر ان کی تقریریں آپ دیکھیں میرے ایک شاگر تھا بلکہ ہے شاگر اس نے ایک عالم دین کے خلاف کچھ لکھا تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اختلاف اچھی چیز ہے علمی اختلاف لیکن اس کو پبلکلی نہ لے کر آؤ اس میں نقصان ہوتا ہے ہمارے مسلک اور مذہب کا آپ ایسا نہ کرو کیسے نہ کریں انہوں نے بحث شروع کی جب بحث کی تو میں نے پھر ٹھیک ہے میں نے کہا آپ کی مرضی میں کیا کر سکتا ہوں کیونکہ جب باپ بوڑا ہو جائے اور بیٹا جوان ہو جائے اور اس کو جوانی اور طاقت کا احساس ہو جائے تو بوڑے باپ کو پھر وہ وہ عزت نہیں دیتا ہے جو اس کو دینی چاہی پھر وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور سینے پہ چڑھ کر گفتو کرتا ہے وہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ حضور اب میرے ڈولے زیادہ سخت ہیں آپ کے نرم ہو چکے ہیں اب میں آپ سے قدمیں اوپر ہوں آپ کا ضعف کی رسے کمر جھک چکی ہے ہم نے کہا بھئے آپ کی مرضی ہے ہم نے اس کو بلوک کر دیا کیونکہ ہم ایسے شخص سے بالکل میں اس کو لائک نہیں کرتا ہوں کہ جو معاشرے میں کسی قسم کا فتنہ فساد کا سبب بند اور پھر میں نے سنا اول اللہ عالم کی سچ کہا یا جھوٹ کہا کسی نے کہ کسی کو وہ کہہ رہا تھا کہ میں میں نے کوئی اکمل کا کلمہ پڑھا ہے کہ میں ان کی بات مانوں گا بات تو بالکل ٹھیک ہے میں نے کہا بلکل صحیح کہا بلکل صحیح جا رہا ہے یہ میں نے کہا بلکل ٹھیک جا رہا ہے یہ ایسے ہونے چاہیے شاگر بلکل دو ٹھیک مو پہ جواب دینے والا دو منٹ میں عزت اتار کے ہاتھ پہ رکھ دے کہ لیجئے اپنے اوقات میں رہیے ہم زیادہ کسی کو سر پہ نہیں چڑھاتے اپنی اوقات میں رہیں کہ بھائی اوقات میں رہتے ہیں بڑی مہروانی آپ کی زیادہ ہم یہی کر سکتے تھے کہ ہم نے نمبر بلوک کر دے وہ میرے خلاف تو نہیں لکھ رہا تھا وہ ایک عالم دین کے خلاف لکھ رہا تھا لیکن یہ میرا اخلاص ہے اور میری ایک سوچر فکر ہے میری اکیڈمی میں ایک نوجوان آیا کہنے لگا وہ ایک بچہ پڑھتا تھا اس کے والد صاحب اس کو لے کر آئے کہ یہ اس کو بھی آپ داخلہ دے دیں تو میں نے پوچھا بیٹا پہلے کہاں پڑھتے تھے تو اس نے بتایا ایک جگہ میں پڑھتا تھا میں نے کہا کیوں چھوڑا آپ وہ کہنے لگا جی وہ ٹیچر جو تھے نہ پڑھاتے نہیں تھے صحیح ان کو پڑھانا نہیں آتا تھا اور ایسا ایسا کچھ برائیاں اس نے کی میں نے کہا اچھا تو کہلنگا اس لیے میں آپ کے پاس آئے میں نے کہا یہ بتاؤ میری برائیاں کب شروع کرو گے کہلنگا نہیں نہیں آپ کی برائیاں کیوں کروں گا آپ سے تمہیں پڑھوں گا میں نے کہا یہی سوچ و فکر لے کر تو تم پہلی جگہ پر گئے تھے لیکن میرے سامنے آکے برائی کر رہا کل میں تمہیں نہیں پڑھا سکوں گا تم تیسرے کے پاس جاگر میری برائی کرو گے میں نے کہا میں ایسے شخص کو کبھی داخلہ نہیں دے سکتا جو اپنے اسادزہ کا احسان بھلا کر کسی کے سامنے آکے ان کی غیبت کرے نکل جاؤ یہاں سے نہیں دوں گا داخلہ ان صاحب نے بڑی سی فارج کی کوشش کی کہ نہیں نہیں دیکھیں موقع دے دیں غلطی ہو گئی اچھا یہ معافی مانگ لیں میں نے کہا نہیں میں اس کو ایک دفعہ تو وہ چوڑ دوں گا ساری زندگی کم از کم اس کو یاد رہے گا کہ کوئی شخص تو میں ایسا ملا تھا کہ جس نے یہ نہیں کہا اچھا ہاں اس ادارے میں تو ایسی ہوتا ہے بیٹا ادھر آو ہمارے پاس آو ہمارے یہ بڑی خرابی ہے نا کوئی اگر ٹوٹ کر آنے لگے رہے تو ہم اس کو اور توڑتے ہیں نا چھیل چھیل کے اس کو ذرا بہت اچھا ہے گیا بیٹا وہاں کونسی پڑھائی ہوتی بیڑا غرق کر رہے ہیں الحق والے تمہارا ہمارے پاس آو اوہ بچہ جی فوراں اس کو اپنے پاس لے لے ارے بھائی یہ اب کر کیا رہے ہیں اسی نے تو سنیت کو تباہ کیا تو اگر ایک عالم بننے والا مفتی بننے والا تذکیہ نفس کو قبول نہ کرے تو پھر فائٹ ہوتی ہے زبردست تصن کے اور وہ کسی کی اصلاح قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا پھر وہ اور جب اوپر جاتا ہے تو ان اکابرین میں تبدیل ہو جاتا ہے جو دوسرے سے علمی اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن انداز صحیح نہیں ہوتا لیکن بہت سے ذاتیات پر مشتمل اختلاف ہوتے ہیں اور پھر وہ اپنے متبعین میں ان نفرتوں کے زہریلے انجیکشن انجیکٹ کر دیتے ہیں کہ خود دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں لیکن اہل سنت کا ٹکڑے ٹکڑے کر کر آنے والی نوجوان نسلوں کے دل میں نفرتیں بھر کے چلے جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں سامنے سے آ جائے تو مسافہ نہیں کرتے ہیں کیوں ہمارے بڑا ان سے ناراض گیا اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو انہوں نے ایسے ادارے میں کہیں پڑھا تھا جہاں تربیت ہی نہیں ہوئی تھی یا تربیت کی گئی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا یا جو ہمارے پھڑے ہو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اتنے بڑے پھڑے اور یوٹیوب کے اوپر جو تماشا ہے میں آپ کو تو عرض کروں گا اور سب جو سننے والے ہیں کہ اس لانت میں خدارہ آپ مبتلا مت ہوئیے گا کہ کسی ایک کی عقیدت میں آپ دوسری کسی سنی عالم کہ وہ کو زلیل کریں اس کو بیزت کریں اور اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر نہ اپنیے جائز اور بلکل حلال سمجھیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں وہ فکری یا علمی اختلاف سے خطہ پر ہو اور سامنے والے حق پر ہو پوسبل ہے نا آپ علماء ہیں آپ نے پڑھا ہے کہ جب اختلاف ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس مسئلے میں امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ مصیب ہوں امام شافی مختی ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام آزم رضی اللہ تعالی عنہ اسے اجتہادی خطہ ہوئی ہو امام شافی حق پر ہوں لیکن ہم امام آزم کے مقلدیں ہم ان کی پیرا بھی کریں گے پوسبل ہے ہو سکتا ہے اب آپ غور کریں کہ وہ متبع کتنے خطرے میں ہے کہ اگر اس کا بڑا کسی علمی خطہ میں مبتلا ہو کر ناحق کو حق کہہ رہا ہے اور سامنے والا حق کہہ رہا ہے قرآن و حدیث کے مطابق لیکن اس کی عقیدت یہ کہتی ہے کہ چاہے وہ قرآن بیان کر رہا و حدیث تیرے بڑے نے جو کہا ہے اس کو ماننا ہے تو وہ حق قرآن اور حدیث کے خلاف بولے گا اور اپنا ایمان تباہ کر بیٹھے گا اب یہ ہو رہا ہے اپنے متبعین کو اپنے لئے استعمال کیا جا رہا ہے ڈھال بنا کر اور سنیت کے پرخشے اڑ رہے ہیں اور کن مسئلوں میں جو ہمارے اکابرین ہمارے علماء اہل سنت کے درمیان مسلمہ چیزیں تھیں ان پر بحثیں ہو رہی ہیں حق چار یار کہنا صحیح ہے کہ نہیں اس میں مناظرے ہو رہے ہیں بڑے بڑے ارے بھائی یار کہنا کہو نہیں کہنا نہیں کہو یہ کوئی اتنی علمی بحث ہے کہ اس میں لمبے لمبے مناظرے لاکھوں روپے اس میں خرچ کر کے اور مقابلہ اگر کرنا بھی ہو تو ٹیبل ٹاک ہوئی انشاءہی ہے علمی اختلاف جیسے میں نے کہا یہ برا نہیں ہوتا ٹیبل ٹاک یہ دیکھی عوام ہمارے اختلاف کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے تو اس لیے اگر کوئی تربیت قبول نہیں کرتا تذکیہ نفس اپنا نہیں کرتا تو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تکبر غرور بعض وقت ہم نے دیکھا ہے عالم بن جانے کے بعد ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے جس کے کوئی انتہان اور جس کے دل میں تکبر ہوگا کبھی اس لح قبول نہیں کرے گا دوسرے کو حقیر سمجھے گا حسد کا مادہ بہت زیادہ علماء کے اندر پایا جاتا ہے ایک دوسرے سے حسد کرنا کسی کی تعریف یعنی اس میں بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک پوسٹر لگا ہے نا شہباز کا نام بیچ میں گول میں بڑا سا کر دیا اور مفتی اکمل کا نیچے چھوٹا سا کر دیا تو اس میں اختلاف کروں گا میں کہ یہ اس کا بیچ میں میرا نیچے اس کا اتنا بڑا نام اور میرے اتنا سا تم نے مجھے بزت کر دیا میں نہیں آتا اب یہ یہ اگر کوئی اس طرح کی بات کہتا ہے کیا اس کا تذکیہ نفس ہو چکا ہے اتنا نفس اس پر غالب ہے کہ وہ بیچ میں نام آجا اور بڑا آجا ہے تو وہ ساتھ میں آسمان پہ پہنچ جائے گا اور اگر چھوٹا نام لگ دیا اور سائیڈ میں لگ دیا تو ساتھ میں زمین کے تحت سورا میں پہنچ گیا ارے بھائی جیسے بعض کہتے ہیں بھی میں اس کے پاس آئندے نہیں جاؤں گا کیوں میں گیا تھا چائے تک کو نہیں پوچھا ارے بھائی تیری عزت کیا ایک چائے کی پیالی ہے کہ چائے کی پیالی نہیں ملی تو تجھ زمین گندر چلا کہ نہیں نہیں دی نہیں دی کوئی بات نہیں ملا تو ہے نا پیار محبت سے بٹھایا تو ہے جس کا پھر تسکیہ نفس نہیں ہوتا وہ اپنا احتساب نہیں کرتا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے اس لیے